میں جو یہ چائنہ کا جو پورٹ بن رہے ہیں چائنہ کے حوالے کر دیا ملک کو ایک یونیورسٹی کے پروفیسر آئے انہوں نے کہا ملک برباد ہو گیا چائنیز کے حوالے کر دیا یہ جو پورٹ بن رہی ہے گوادر پورٹ بیڑا غرق ہو گیا بک گیا تو میں نے ایک بہت بڑے آفیسر کو بلا ان سے بات کی میں نے وہ ہیں بھی دیندار بکے وے آدمی نہیں ہیں اتنی بڑی داڑی تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں بعض دفعات میں خود بکا ہوا ہوتا ہے ان کو میں لگ لے کے بیٹھا میں نے کہا یونیورسٹی کے پروفیسر نے مجھے بتایا بگ گیا ملک چائنیز کھا گئے ہمارے ملک کو یہ بھی یہ یوٹیوب پہ خبریں ہیں انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں بکا پاکستان کی تقدیر انشاءاللہ بدل جائے گی گوادر سے اور چائنیز کو ایسا قابو میں رکھا گا ہے گورنمنٹ نے فوج نے ان کو پتا یہ شرارتی ہیں یہ چائنیز ہیں یہ کتے کھا جائیں گے تو انسان نہیں کھائیں گے یہ ایک ایک کا کمبہت کا ڈیٹا محفوظ ہے ایک ایک کی ایکٹیوٹیز ہیں کہاں جا رہا ہے تجھے کمبہت ادھر کے لیے بھی ادھر جا کے کیا کر رہے تو ایک ایک چیز میں ایسا ہی نیگٹیوٹی پھیلانا ایک کام ملک میں اچھا ہو رہا ہے تمہاری گوادر پورٹ بن رہی ہے تم سے نہیں بن رہی تو چلو کسی اور سے بنوالو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے یار چلو گوادر پورٹ بن رہی ہے ماشاءاللہ کھلا کھائیں گے تا ننگا نہ آئیں گے خوش ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اس میں بھی کیڑے نکال نکال کے اب ہے بگ گئے اب ہے رول گئے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے نہ بنواؤ پھر وہیں غریب کے غریب بھیکاری کے بھیکاری بنے رہا کوئی کام دنیا میں اچھا ہوتا دیکھتے نہیں ہے منفی سوچ منفی سوچ یہ بگ گئے یہ یہ ہو گیا وہ فلاں بگ گیا تو کوئی خوش ہو لو یار اگر بگ بھی گئے تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کوئی بھامند نہیں لگائی ہے وہ چائنیز آ رہے ہیں چائنیز لڑکیوں سے شادیاں کریں گے اس پہ خوش ہو جاؤ ٹھیک ہے نا کچھ لوگ میں نے دیکھا وہ اس پہ خوش ہیں کہہ رہے گوادر گئی تیل لینے وہ کہہ نا گوادر پورٹ گئی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے چائنیز لڑکیوں سے شادیاں کریں گے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں چرسی ہیں ہوئی روئنچی ہیں گھٹکے کے آدھی ہیں چائنیز کر لیتی ہیں ان سے شادیاں تو وہ کمارے بچارے چھڑے چھاٹ جو دنیا میں دھکے دے دے کے بالکل قوم نے مسترد کر دیا تھا چالیس چالیس سال کے ہو گئی کوئی چرسی بھی ان کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے میں خود چرس پیتا ہوں مگر میں داماد چرسی برداشت نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے اپنی بیوی کو کتنا ستایا ہے تو میں اپنی بیٹی کو اس طرح ہی دے سکتا لیکن چائنیز تو خود چرس پیتے ہیں ڈرکس لیتے ہیں ان کے ہاں چرسی ہیروئنچی ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو وہ قوم خوش ہوگئے وہ جو کام نہیں کر رہا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے آپ وہ کرنا شروع کر دو صحیح ہے نا وہ اگر نہیں کر رہا بیٹھ کے یہ ہوئے نہیں کر رہا وہ وہ نہیں کر رہا تو بھائی آپ بھی تو اسی جیسے انسان ہو آپ وہ کام کرنا شروع کر دو تو کیڑے نہ نکالا کریں